سلام علیکم سر سر ہمارا کوششن یہ تھا کہ داڑی رکھنے کے لئے کیا کرائٹیریہ ہے علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ داڑی رکھنے کے لئے کیا کرائٹیریہ ہے کرائٹیریہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑی رکھو عورتوں کی طرح مک بنو عورتوں کو داڑی نہیں آتی نا آپ نے فرمایا داڑی رکھو موچوں کو تراشو یہودیوں کی طرح ان کی کافی مت کرو یہودی موچینے کارتے ہیں آپ نے فرمایا داڑی رکھو موچوں کو چھوٹا رکھو مجوسیوں کی طرح مت رکھو مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے اس زمانے میں ایران کے لوگ تھے یہ موچھے بڑی بڑی رکھتے تھے اور داڑی نہیں رکھتے تھے جیسے آج بھی کچھ لوگ موچھے بڑی بڑی رکھتے آؤ بھی دیتے اس کو ہے نا تو کیوں ایک مجیسی اللہ کے رسل کے پاس آیا اس نے بڑی بڑی موچھے رکھی تھی اللہ کے رسل نے فرمایا ایسا حال کیوں بنا کے رکھی ہو تو بولا کہ یہ میرے معبود کا حکم ہے موچھوں کو بڑھا کرو اللہ کے رسل نے فرمایا تمہیں پتا ہے میرے معبود کا کیا حکم یعنی اللہ کا حکم موچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھی کو بڑھا تو داڑھی کو چھوڑنے کا حکم ہے مطلب ڈاڑی رکھنے کا حکم ہے یہ ایسی تین چار نہیں کئی حدیثیں ہیں اور اس کو آپ کٹیں گے تو ایسا ماں سمجھیں کہ یہ سنت ہے صرف جتنے بار آپ کٹیں گے اتنے بار گنے گار ہوگا ڈاڑی واجب ہے لوگ اتنا اس میں بد احتیاطی کرتے ہوں عمر گزر جا رہی ہے ضعیف ہو جا رہے چمڑی لٹک جاتی پھر بھی پکڑ پکڑ کے ڈاڑی رکھنا ضروری ہے واجب ہے تو رکھنا چاہیے اس کو اور ڈاڑی کو چھوڑ دینا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں اتنی رہنا اتنی رہنا ہاتھ پکڑ کے ملتی برابر رہنا تھوڑی سٹینڈرڈ رہنا یہ ایسے کیا ڈھاڑیا رکھ لیے ایسے نام رکھتے ہیں کچھ لوگ اللہ کیا سنت ہے ڈاڑی چھوڑ دو ڈاڑی چھوڑ دو موچوں کو تراش ہو موچوں کو تراشنا چاہیے ٹھیک ہے ہاں ذرا دھیان سے سنیے جسم کے جو بال نکالنے کے تعلق سے سنت میں جو ملتا ہے کم وقت ہے میں مختصر سا بیان کر دیتا ہوں آپ کو ایک تو آپ کو جو حکم دیا گیا ہے بال نکالنے کے لیے ایک تو آپ کے بغل کے بال ہے ٹھیک ہے دوسرا زیرے ناف بال جو ہے پیوبک ہیر جو ہے ناف کے نیچے جو بال ہوتے یہ نکالنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یہ ضرور یہ نکالنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سر کے بال آپ ضرورت کے لحاظ سے کٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں کہ کم کیا کہیں کہ زیادہ کر دیا اور عورتوں نے تو وہ بھی نہیں کٹ کرنا چاہیے سوائے بیماری یا مجبوری کے تحت ٹھیک ہے مرد بھی بینا مجبوری اور بینا کسی وجہ کے پورا ٹکلا نہ بنائے کسی وجہ سے اگر ٹکلا بنانا پڑتا ہے پیمپلز آ گئے ہیں کوئی بیماری ہو گئی کچھ پرابلم ہو گیا ہے زخم لگا ہے آپریشن ہے